اسلام علیکم دورستو کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سے خیریت سے ہوں گے نردین سیچنگیں سی کاملی ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں تماتل ہیچک درمے بنا کے رکھیں پیزو پریج میں رکھیں اس کو یہ آپ کا دس سے پندہ دن آرام سے نکل جائے گا مہت آسان ہے مشکل نہیں ہے یہ ایسے رمضان آرہا ہے تو آپ اس کو بنا کے پریج میں رکھ سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے یہ ایک کپ چینی بھی ہے یہ ہم نے ایک پیلو اس میں ٹوماتر لیے ہیں ایک میڈیم ہم نے اس کے لئے پیاز لیا ہے ایک اس میں ہم اپل ڈالیں گے سیب اور ایک جوال ایسن کا ڈالیں گے ایک کپ اس میں جائے گا سرکہ سفید سرکہ ہے یہ تین لونگ جائیں گے اور پانچ سے چھے آپ اس میں کالی بچن ڈالیں گے تو یہ ہمارے انگریڈینٹس ہیں اب ہم ان کو سٹارٹ کریں ہیں اس میں ون ٹی سپون لال میچ اور ون ٹی سپون نمک دی جائے گا اب پانی کو گرم کر کے بلکل بوائلنگ وٹر جو ہوتا ہے اس کو پاس میں رکھ لیں اور ٹوماتر ایسے کٹ لگا کے آپ اس میں پانی کے اندر ڈپ کرتے جائیں اس کو آپ آٹھ سے دس منٹ کے لئے گرم پانی میں جب رکھیں گے تو ان کو آپ اچھے سی پیل کر سکتے ہیں یہ ایزی بھی پیلوک ہو جائیں گے ہمیں ان کو شلکہ اتار کر ہی استعمال کرنا ہے یہ دیکھئے ہم نے ٹماتروں کو اچھے سے چھلکہ اتار لیا ہے اب ہم ان کو کٹ کریں گے آپ بڑے بڑے پیسیز بھی کر لیں کیونکہ یہ بعد میں میچ ہو جائے گا اس پہ آپ اس کے بڑے پیسیز بھی کر سکتے ہیں ہم نے ایپل کو بھی دیکھیں کٹ کے رکھ لیا ہے اب ہم ایک ٹین لیں گے اپنے تمام ٹماتر ہم ٹین میں ڈال دیں گے یہ ہمارا ایپل پیاز اور لیسن بھی اس کے اندر چلا جائے گا اس میں ہم ایک کپ کے قریب پانی ڈالیں گے ہم اس کو ڈھک کے 10-15 منٹ پتائیں گے تاکہ یہ اچھے سے نرم ہو جائیں یہ دیکھیں یہ نرم ہو چکے ہم ان کو پھو بھی تھوڑا سا میچ کر لیں گے اس کو میچ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے چھلنی سے چھانیں گے یہ ہم نے اس بول لے لیا ہے اور ہم نے چھلنی لے لیا ہے ہم اس کو اب اچھے سے چھلنی سے چھان لیں گے تاکہ اس کے بیج ہم نکال دیں یہ دیکھیں ایسے ہم کر کے اپنا تمام ٹماٹر کا مکسٹر چھان لیں گے یہ دیکھیں ہم نے یہ بیج کے اند پہ بچے ہیں ہم ان کو پھینگ دیں گے یہ ہمارا پارٹر کا باقی کا کیورے تیار ہو چکا ہے اس کو ہم الگ رکھ لیں گے ہم ہم ایک پین لیں گے اس میں ہم اپنا ون کپ سرکارڈ کریں گے یہ دیکھیں آپ فلیم کو لو رکھ دیئے یہ ہم اس نے اپنی کالی میٹ اور لانگ ڈال دیں گے اس کو ہم اوبال آنے تک پکائیں گے دیکھیں اوبال آ چکا ہے ہم اس میں سے اپنا کالی میٹ اور لانگ کو نکال کے پھینگ دیں گے ہم نے بس اس کا تیسٹ آٹ درنا تھا اور ہم اس میں اپنا کماتو کا پیورو ڈال دیں گے اب ہم اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے مزید بکائیں گے اس میں ہم اپنا ریڈ مک اور نمک بھی ایڈ کر دیں گے آپ نمک اور میچ اپنا ٹیسٹ کے مطابق ہم اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے پکائیں گے یہ دیکھیں آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں اپنا ایک کپ چینی ایڈ کر دیں گے ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے دوبارہ پکائیں گے یہ ہم نے ایک تھنڈی فریزر میں رکھی بھی پلیٹ لے لی ہے اب ہم اس کو چیک کریں گے یہ پلیٹ میں ڈالی ہے آنچہ دس سیکنڈ کے لیے اس کو ویٹ کیجئے یہ دیکھیں یہ نیچے کو آرہا ہے یہ ریڈی مہین ہے آپ نے اس کو ابھی دو سے تین منٹ اور پکائیں گے دو سے پین منٹ ہو چکے ہیں ہم اس کو دوبارہ سیکھ چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ بلکل ٹیڈی ہو چکا ہے ہم اس کو روم ٹیڈی پر ٹھنڈ کر لیں گے آپ اس کو جار میں ڈال کے دس کے ٹیڈ دن ٹیڈ میں بھی رکھتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا ٹیڈی ہو چکا ہے ہمارا ٹیڈی ہو چکا ہے آپ کو میری یہ ریسیپی کیا سی لگیے مجھے کمنٹ باکس میں جب باتائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریکس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹککیشن ملتے رہیں موسیقی